رکھ کریں گے میرپور خاص کا جہاں ایڈمیسٹریٹرز زیلہ کانسل میرپور چیئرمن عبدالمالک اور چیئرمن ٹاسک فورس مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کرنر رٹائر محمد معروف خان کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر کے خلاف برطانوی کانسل راجہ محمد مرسود کے ساتھیوں کیمرہ پر حجوم پریس کانفرنس تفصیلاتی مطابق دو مختلف واقعات میں پہلے ایڈمیسٹریٹرز زیلہ کانسل میرپور چیئرمن عبدالمالک اور پھر مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما کرنر رٹائر محمد معروف کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر کے خلاف برطانوی کانسل راجہ محمد مرسود نے ساتھیوں کیمرہ پریس کانفرنس میں وزیراعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خلاف ہونے والی سادشوں کا نوٹس لیا جائے ہمارے دونوں قائدین کے خلاف ہونے والی ایف آئی آر خارج کی جائیں اور ڈیپٹی کمیشنر کو معافی مانگنی چاہیے ڈیپٹی کمیشنر کا عوامی نومائندوں کے ساتھ ایسا رویہ ہے تو عام عوام کے ساتھ کیسا ہوگا ان کا کام ہے کہ رلیف دینا ہوتا ہے یہ عوام کے خادم ہوتے ہیں ہم وزیراعظم سے فوری مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے عوام دشمن ڈیپٹی کمیشنر کو نوکری سے فارق کیا جائے اگر ڈیپٹی کمیشنر نے اپنی رویہ کی معافی نہ مانگی ایف آئی آر خارج نہ کی گئی تو یہ ہم بھرپور پہی اجام احتجاج کریں گے اور انہوں نے کہا کہ قائدین جو دونوں قائدین ہیں ان پر ایف آئی آر بے بنیاد اور عوامی فلاح کے کام کرنے پر بنائی گئی ہیں انہوں نے اپنے ذاتی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا اس دوران چیرمین واحد حاجی جلالدین مزمل جمیلی چودری انایت الحق خان امجد خان راجہ خالد برطانوی رہنما راشد محمود اور دیگر نے بھی خطاب کیا اور فوری معاملات کے حل کا مطالبہ کیا